یوپی شیعہ وخبورٹ کے ایکس چیرمن وسیم رزوی جس نے قرآن مجید کی 26 آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے سپریم کوٹ میں ایک عرضی داخل کی ہے یوپی کے مختلف مخامات پر تمام مسالک سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں نے قرآن مجید کی شان میں غستاخی کرنے والے وسیم رزوی کے خلاف مظاہرے کیے اور اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا کولہن مجلی سے شیعہ علماء و ذاکرین نے اس کی مخالفت کی اور علماء اکرام میں فتفہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے اس کو شیعہ مذہب سے تو پہلے ہی خارج کر دیا اور اب اسلام سے بھی خارج کر دے ہیں کیونکہ قرآن کی توہین کرنے والا قرآن کی ایک حرف پر بھی شک کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا رزوی کے خلاف نعرے لگاتے ہوئے کہا گیا کہ وہ اپنا نام بدل لی بتایا گیا کہ ہفتے کو وزیر اعظم وزیر داخلہ اور چیف منسٹر کو ایک یاد داشت روانہ کی گئی علماء نے کہا کہ اگر وسیم رزوی کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی تو ایسا سمجھا جائے گا کہ حکومت اس کی مدد کر رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ رزوی مسلمان نہیں ہے اسی لئے اب اسے کسی بھی مسلم تنظیم یا ادارے کا رکن نہیں بنایا جائے علماء نے رزوی کو کافر اور مجرم خرار دیا اور کہا کہ ہم اللہ اور قرآن کے ماننے والے پہلے ہیں اور بعد میں سنی اور شیعہ ہیں قرآن کے معاملے میں ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں لیکن وسیم رزوی ہمارے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو چیز ہمیں ایک امت بنا دی ہے ایک کتاب اور ایک پیغمبر ہے ہمیں مضبوطی سے اللہ کی رسی تھامنی چاہیے علماء کا کہنا ہے کہ اس مرتبہ اس نے قرآن پر انگلی اٹھاتے ہوئے تمام حدیں پار کر دی ہے انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وسیم رزوی کو فوراں گرفتار کیا جائے اور اس پر بھاری جرمانہ آیت کیا جائے اور اس شخص کو دین سے خارش کر دیا گیا ہے اور آج اس نے حد کر دی ہے کہ جب یہ کہا کہ نعوذ باللہ چھ بیس جو آیتیں ہیں اس کو قرآن مجید سے ہٹایا جائے اس نے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے وما ینتیخوان الحوائن ہوا الا وحیون جوہا کی منزل پر اور شہزادی کو تکلیف پہنچائی ہے ولی اصل کو تکلیف پہنچائی ہے اور یہ کارنامہ اس کا ہرگز قبول نہیں کیا جا سکتا یہ شیعہ نہیں ہے اور ہم بہت ہی شدت بھرے الفاظ میں کل ہند مجلس شیعہ علماء زاکرین اس کی مخالفت کرتے ہیں اور یہ شخص کا تعلق شیعوں سے نہیں ہے اور اس نے جو اخدام کیا ہے وہ بہت ہی غلط اخدام ہے اور آپ دیکھیں وہ اس نے یہ چھبیس آیتیں پڑھی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ آیتوں کا انتخاب اس نے کیا ہے نہیں یہ جھوٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے کوئی طاقتیں ہیں جو کام کر رہی ہے پالے کار ہے جو کام کر رہے ہیں صرف یہی مقصد ہے کہ شیعہ اور سنی میں تفرقہ پیدا کیا جائے سب کو لڑایا جائے فتنہ برپا کیا جائے یہ وہ شخص ہے جس پہ سی بی آئی کے انکوائریز چل رہی ہے یہ وہ شخص ہے جس نے دس سال میں ایسے بیانات جاری کیے ہیں جو سب جانتے ہیں سارا ہندو سے شخص فتنہ باز ہے یہ جھوٹا شخص ہے اور ایسا جھوٹا ہے اتنی بڑی جھوٹ کہہ رہا ہے نعوذر بللہ تو اللہ کی لانت ہے ایسے شخص پر کہ جو آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نعوذر بللہ قرآن کی چھبیس آیتوں ہٹا دیا جائے تو ہم شدت سے اس کی مخالفت کرتے ہیں یہ بکا ہوا ہے اس کا ایمان بکا ہوا ہے اس کا ضمیر بکا ہوا ہے یہ ضمیر فروش انسان ہے اس کے پاس ایمان ہی نہیں ہے یہ مسلمان ہی نہیں ہے اس کا کوئی تعلق شیعہ سے نہیں ہے چاہتے ہیں کہ اس کا نہ جڑا جائے شیعہ سے اس کے نام کے ساتھ جو شیعہ کوئی لفظ کو لگایا جا رہا ہے ہرگز ہرگز کو ہٹا دیا جائے ہماری نگاہ میں یہ مسلمان وصیم رزوی کے بھائی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ارکان خاندان بشمول والدہ بہن اور بھائیوں کا اس سے اور اس کی شر انگیز حرکات سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کا بھائی ایک گناہ عظیم کر رہا ہے ان کا کسی کا کوئی تعلق نہیں ان سے وہ پاگل ہو گئے ہیں مجنون ہو گئے ہیں وہ جو سمجھ آتے ہیں وہ کرتے ہیں نہ وہ نماز نہ روزہ کچھ کرتے نہیں نہ ان کو دین نہ اسلام سے کوئی مطلب ہے اس لئے وہ اس طرح کی باتیں بولتے ہیں جو دین اسلام سے جڑا ہوتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے وہ اس طرح کی باتیں بولی نہیں سکتا وہ کسی کے اشاروں پر یہ سب باتیں بول نہیں ہیں کون ان سے کہل آ رہا ہے کون پولیٹکس کر رہا ہے یہ میں اس میں نہیں پونا چاہتا لیکن بہرحال میرا ان سے تعلقات تین سال سے کچھ نہیں ہے اور میں اپنے گھر میں رہتا ہوں یہاں سے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کشمیری محلے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ وہ کشمیری محلے میں آتے ہیں کوئی بھی محلے والا یہ گوہائی دے دے کھڑا آؤ کے کہہ دے کہ وسیم رضی میرے گھر آتے ہیں یا وسیم رضی کشمیری محلے آتے ہیں میرا کوئی تعلق نہیں ہے نہ میں اسی مزوی سے کوئی تعلق رکھنا چاہتا ہوں نہ میں نہ میری ماں نہ میرا بھائی نہ میری بہن کوئی تعلقات رکھنا نہیں چاہتا ہوں ہم نے سارا تعلقات ان سے ختم کر دیا اتنا بڑا گناہ کبیرہ اس کو کہا جائے انہیں نے الفاظ بولے ہیں بہرحال قرآن کی حفاظت تو اللہ کرے گا جو بے شک ہے اس نے کہا ہے اس کا کچھ نہیں ہوگا آپ بے فکر رہیے اس میں سے نہ ایک نکتہ ہٹے گا نہ ایک زبر ہٹے گا نہ زیر ہٹے گا بہرحال قرآن پہ حملے بہت ہوئے ہیں پہلے بھی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوں گے لیکن اس کی حفاظت اللہ کرتا رہے گا آمین مزید تفصیلات کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں